سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جا تو آپ دنیا بنانے والے سے جڑ جائیں یا دنیا سے جڑ جائیں جب آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی تو پھر صرف خدا کی رضا رہ جاتی ہے اور یہی وہ مرالہ ہوتا ہے جب انسان اس فانی دنیا سے ناتا توڑ کر اس لافانی جہان کی راہ میں فناف اللہ ہو جاتا ہے یعنی اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی وہ سراسر سراپا خدا کی مرضی بن جاتا ہے وہ جو شیر ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنا یعنی جب آپ ایک دفعہ خدا کے وجود سے آشنا ہو جاتے ہیں وہ لذت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی ساری لذتیں مزے تفریحات بہت بیمانی اور چھوٹی محسوس ہوتی ہیں خدا سے جڑ جانے کا ایک اور مطلب یعنی دنیا سے ڈیٹیشمنٹ کا ایک اور مطلب توقل بھی ہے آپ کا توقل آپ کا خدا پر یقین اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا سٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کوئی بھی بڑا قدم رسک لینے سے نہیں چوکتے آپ جو ہیں اتنے زیادہ آپ کو کانفیڈنس ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے دنیا کے رشتوں پر دنیا کے ریلیشنشپ پر دنیا کی دولت پر دنیا کی صحت پر بھروسہ نہیں ہے اگر بھروسہ ہے تو صرف خدا پر اگر توقل ہے تو صرف خدا پر توقل کے معنی لغمی معنی اگر لٹرلی آپ پوچھیں تو بھروسہ کرنے کے ہے اور استعلا میں اللہ پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرنے کا نام توقل ہے وہ جو کہتے ہیں نا توقل تو علی اللہ میں صرف اور صرف محض خدا تعالیٰ کی ذات پر توقل کرتا ہوں عام لوگ اس کے معنی سمجھتے ہیں یا یوں کہیے کہ عام لوگوں کو توقل کے معنی یہ سمجھا دیے گئے ہیں کہ کسی کام کے لیے جد و جہد کوشش نہ کی جائے بلکہ چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر زانو پر زانو ڈالے کسی حجرے میں یا خانقا میں بیٹھ جاؤ اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی گول میں ٹپکا دے گا جی نہیں یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے یہ خوشگوانی جو ہے یہ بہت غلط ہے اللہ تعالیٰ نتیجے کا ذمہ دار آپ کو نہیں ٹھہرا ہے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن کوشش آپ کو خود کرنی ہے